اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں اور سب خیریت سے ہیں یہاں پہ بھی بھائی کی بھی اللہ پاک شکر ہے لاکھ لاکھ بہت زیادہ طبیعت بہتر ہے اور میں نے یہاں پہ نا بنائی ہے کھیر مینیو میں ایڈ کی تھی میں نے اصل میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں مینیو میں اتنی مطلب روٹین سے اور اتنی سپیڈ سے میں کیوں چیزیں ایڈ کرتی جا رہی ہوں مجھے ویسے ہی کھانا بنانے کا بہت زیادہ شوک ہے نئی نئی چیزیں بنانے کا تو میں نے سوچا کیوں نہ جو چیزیں بنائی جائیں وہ ایڈ بھی کی جائیں مینیو میں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے آپ ایک بہت اچھا ایڈوینچر ہے اس فوڈ پانڈا پہ وہ یہ کہ آپ جو بھی گھر میں بناتے ہیں اسے آپ مینیو میں ایڈ کر دیں اور گھر والے بھی کھائیں اور سیل بھی ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیٹ آپ جو بنا سکتے ہیں وہ اس طرح سے بہت اچھا بنا سکتے ہیں ایک چیز اگر آپ 500 کی کاؤس پڑتی ہے اس پہ آپ گھر میں بناتے ہیں گھر میں فاملی کے لیے تو اگر وہ ایک بھی آئیٹم مطلب ایک سنگل سرونگ بھی سیل ہو جاتی ہے تو آپ کا ہاف پیمنٹ آپ کو ریٹن آ جاتی ہے اور گھر والے بھی کھا لیتے ہیں اور ایک سنگل سرونگ جانے سے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں اتنی کونٹیٹی تو بنتی ہے کہ ڈبل پڑا رہتا ہے تو ایک سنگل سرونگ جانے سے یہ ہوتا ہے رسک زائیں بھی نہیں ہوتا ایک میرے لیے بہت ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ یہ کہ میں رسک بلکل بھی زائیں نہیں کرتی ہاف پلیٹ بھی چاول ہیں وہ جو زائیں نہیں ہونے دیتی میں میں کہتا ہوں پہلے یہ کھائیں تو میں نیس سے تبھی کچھ بناوں گی وہ جب تک پڑے ہوں میں میری عادت ہے کہ میں تین تین دن کا بھی باسی کھانا میں رام سے کھا لیتی جب سے دعا پیدا ہوئی ہے تو اس کے پیٹ میں مسئلہ بن جاتا ہے میرے زیادہ باسی کھانے سے ورنا ویسے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو میں کھا لیتی ہوں باسی چیز تو اسی وجہ سے یہ اللہ پاک کرم ہے کہ میری رسک میں بہت اضافہ آیا اور میری جیب کبھی کھالی بھی نہیں ہوئی شادی سے پہلے بھی الحمدللہ بھی شادی سے پہلے بھی میں نے بہت کھلا کھایا پیا خرج کیا ہے تو کبھی پیسوں کی دکت کی وجہ سے کبھی کوئی چیز لینے سے میں مطلب کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے کوئی پیسوں کی وجہ سے کوئی چیز نہ خریدی وہ الحمدللہ بہت اچھا وقت دیکھ ہے تو مجھے رسک زائیں کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا وہ ایک ذرہ ہی ہونا ہو میں جب سالن بھی نکالتی ہوں جو فیج میں میں نے رکھنا ہوتا ہے رات کا سالن نکال کے باول میں تو اسے میں اتنی صفائی سے نکالتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دھولے اور جو انواش ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ سنگل سرونگ یہ میں نے ایک سنگل سرونگ کی ہی میں نے جو ہے باول تیار کی ہیں جس کا ریٹ مینیو میں جو ریٹ میں نے کیا رکھا ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں سبی کی ریٹ بتاؤں گی کہ میں نے کس کس کا کیا کیا رکھا ہوا ہے تو یہ میں نے ایٹ کر لیا تھا کیونکہ میرا کھیر کھانے کو بھی دل کر رہا تھا اور ایک مزے کی اور باہر بتاؤں پود بانڈا پہ کام کر کے مجھے اور مزید پکانے کا شوق ہو گیا ایک کسٹرمر کے ریویوز جب اچھی آتے ہیں اس سے بھی اور مجھے پہلے بھی کھانا کھلانے کا بہر شوق تھا اور اب تو کھانا کھلانے کے پیسے ملتے ہیں تو اور ہی مزانے لگ گیا تو پہلے بھی اسی طرح تھا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میں اکثریت اسنا ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر بھی اٹھا لاتی تھی لوگوں کو مجھے کوئی اس طرح کے سوالی مل جاتے تھے تو میں اپنے گھر لے آیا کرتی تھی انہیں کھانا کھلانے کے لیے تو اس طرح کی کچھ میری عادتیں تھی جو مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے اس طرح کے کام کرنا بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنا کسی کو کھانا کھلانا کبھی میں ریسٹوران میں بیٹھے ہوں ہم کسی فوڈ پوائنٹ پر بیٹھے ہوں تو وہاں پہ کوئی اگر یہ کہہ کہ پیسے نہیں چاہیے کھانا کھانا تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ مجھے اس نے زیادہ نیکی کا موقع دیا ہے پیسے تو دیئے دیتے ہیں ہم دس پندرہ بیس کتنے دے دیتے ہیں اس سے کیا بن جاتا کچھ بھی نہیں آج کل کے دور میں تو بنتا تو یہ ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیا چاہیے تو میں اسے اپنے ساتھ ہی سیٹ پر بٹھا کر ہی کھانا کھلاتی ہوں تو یہ چیزیں کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا بہت مزے کی ایک ڈش جو میری فیورٹ ہے تو ساغ میں نے ایڈ کیا ہے مینیو میں اور یہ تو سردیوں کی سوگات ہے اور ہر کسی کی ہی فریج میں پڑھائی رہتا ہے تو میں نے یہ بھی ایڈ کیا ہے اور الحمدللہ یہ بھی اچھا سیل ہو رہا ہے اس کی سیلنگ ہو رہی ہے بھی کیونکہ میں نے بھی سٹارٹ کیا ہے اسے تین دن ہو گیا ہے میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کے بھی تقریب ان آرڈر آ رہی ہیں تو مزید ابھی جب سردیوں کی تو زیادہ آرڈر آئیں گے تو میں نے اسے مکھن کے ساتھ بھی ایڈ کیا اور اس ویسے بھی تو یہاں پہ یہ سنگل سرونگ کا جو ہے میں تڑکہ لگا رہی ہوں یہ گھی کا آرڈر تھا ایک میں نے گھی اور ایک مکھن کا الگ سے رکھا ہوا ہے دونوں آپشن میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ گھی کے آپ تڑکے والا بھی لے سکتے ہیں اور مکھن کے تڑکے والا بھی لے سکتے ہیں تو یہ سنگل سرونگ کا ہے جو میں تڑکہ لگا رہی ہوں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے آج اتنا ٹف ٹائم تھا میں نے آپ یقین کریں یہاں پہ اس جگہ پہ مجھے آرڈرز بھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ میں نے بلیک چنے رکھے ہوئے تھے پکنے ہو یہاں پہ تین چکن شوارمن کے آرڈر آگئے تھے ایک دبل سرونگ اور ایک سنگل سرونگ کا تو مجھے سمجھنا آئے وہاں پہ میں نے چنے چاول ابھی جو میں نے چاول رکھے تھے میں نے چنے کالے پکنے رکھے تھے تو اس کا آرڈر آگیا تھا اور یہاں پہ کالے چنے اور وائٹ پلین رائز کا تو میں نے بھی اسے پریشری لگایا تھا تو میں نے دو دو میرے پاس سلنڈر بھی آویلیبل ہیں اور دو دو گیس کے بھی سٹیو جو ہے وہ اپشن ہو جاتا ہے سٹوپ میں تو یہ نا بڑا اچھا ایک ایڈوانٹیز تھا دو سلنڈر بھی پڑے ہوتے سٹوپ اس کے بھی دو ہوتے ہیں تو میں نے چاروں کو ہی یوٹلائز کیا ایک پہ میں نے چنے رکھے ہوئے تھے ایک پہ میں نے بوائل کیا رائز ایک پہ میں چکن فرائی کر رہی تھی چکن شوارمن کے لیے اور دوسری طرف جو ہے ابھی میں جو ہے سپیگٹی جو ہے وہ بوائل کر رہی تھی کیونکہ بوائل ہوئی بھی نہیں تھے ساتھ میں میرے پاس ایک آرڈر آ گیا منی پیزا دو تھے اور کالڈرنگ کا ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیا پھر مجھے بھی بھوک لگی تھی اور میں روم میں آ گئی اور میں نے یہ کھایا جب میں نے وہ آرڈر پورا کیا جو کہ اچانک سے آ گیا تھا تین چکن شوارمن کا اور ایک چنہ چاول کا تو یہ آرڈر دیتے ہوئے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی کیونکہ ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بخار بھی تھا مجھے اور فلو بھی ہوا تھا گلا بھی خراب تھا تو کل سے میں میڈیسنل لے رہی ہوں اور پتہ ہی نہیں چلا اتنا ڈسٹورب ہو گئی تھی میری طبیعت پھر بس میں نے یہ آرڈرز دیار کی اور میں آ گئی تھی اس کے بعد مجھے یہ میری پیزا اور کالڈنگ کا آرڈر آئے تھا اچھا آرڈر جب بجا تھو میں آرڈر کی طرح جاتے ہو یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا بہت ایزی سا یہ آرڈر ہو اللہ کریمی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے تو اللہ نے اتنی سنی قریب سے کہ جو ریڈی ہوئی بھی پڑی ہوئی تھی چیز میری پیزا جسنا میں نے بتایا تھا میں نے یہ سٹور کی ہوئے ہیں تو یہ میں ایک ہفتے کے بنا کر رکھ دیتی ہوں تھوڑے ہی بناتی ہوں تو اسی کا آرڈر آیا تھا اور کوڑننگ کو اٹھا کر پیس سے دینی تھی اور جسٹ ایک میری پیزا کو جو ہے پیزا سکول میں نے پیک کرنا تھا تو بس پھر وہ پیک کیا اس کے علاوہ مارننگ میں مجھے جو آرڈرز ہیں وہ آئے ہوئے تھے تقریباً مجھے میخل سے وائٹ پلین رائز کا آیا تھا دو پلین رائز مگوائے گئے تھے اور اس کے علاوہ چکن شوہ میں نک گیا تھا بس آج آج کل کمی آرڈرز آ رہے ہیں لیکن میں نے جو ہے اپنا جو ہے منیو اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے اور میں نے تھوڑے تھوڑے ہی چیزیں بنا کر رکھی ہوتی ہیں میں دو دن سے زیادہ جو ہے نہیں چلاتی چیز فرس سرونگ دے رہی ہوں میں ہرچز کی پہلے تو میں نے چکن جوامن بھی یہ جو پاستا وغیرہ ان کی بوائلنگ کر کے رکھی ہوتی تھی لیکن اب میں فرش بوائل کر کے دے رہی ہوں کیونکہ اب جو ہے نا یہ چیزیں بھی سمجھ میں آگئے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلے سے رکھنے کی تو میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ میں اب خودی سے کیونکہ آرڈرز بہت کم ہو گئے ہیں پہلے آرڈرز زیادہ تھے لیکن پہلے آرڈرز زیادہ تھے کچھ بے وکفی میں نے بہت زیادہ کی تھی تو کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن اب اللہ کا شکرہ سمجھ میں آگیا ہے تو یہ یہ چیزیں میں نے آٹ کی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ میں نے جو ہے اپنی اس منت میں انکم کتنی بنائی ہے اور نئے پچھلے منت میں میرا جو ہے ان وائزز کیا تھے اور اس منت میں کیا تھے نیکسٹ ویڈیو میں میں یہ شئیئر کروں گے انشاءاللہ اور تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ